اور حل دوانی میں گیس پائپ لائن بچھانے والی ایچ پی سیل کمپنی کی سست کاری پرنالی اور اس پشتی کرنے کا جواب نہیں دینے پر نگر نگم آیوکتنی کاربائی کی ہے ایچ پی سیل دوارہ پانچ کروڑ کی جماع راشی کو ضبط کر لیا ہے ساتھی گیس پائپ لائن بچھانے کو لے کر روڈ کٹنگ کی انمتی کو سماپت کر دیا ہے تو وہیں سڑکوں کو شتی گرشت کرنے اور سائیڈ ڈرینیز توڑنے کی عبض میں تیرہ کروڑ روپے کا ضرمانہ بھی لگایا گیا ہے بتا دیں کہ ہل دوانی میں ایچ پی سیل نے گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے پرویشنلی تھی لیکن سمیہ پر کام نہیں ہونے پر نگر نگم نے ضرمانہ لگایا ہے نگر نگم آیوکتنی پنکج اپادہائی نے معاملی میں نردش شیاری کی ہے آیوکتنی نے کہا کہ پورو میں ایچ پی سیل سے اس پشٹی کرن مانگا گیا تھا لیکن جواب نہیں دیا گیا ہے جس کو لیکن نگر نگم نے ایچ پی سیل کی گیس پائپ لائن بچھانے والے روڈ کٹنگ کی انمتی کو تتکال سماپت کر دیا ہے ساتھ ہی نگر نگم نے جمع کی گئی پانچ کروڑ کے جمانت راشی بھی ضبط کر لی ہے اور اس کے علاوہ نگر نگم کے آیوکتنی پنکج اپادہائی نے ایچ پی سیل کے اوپر مہا پر بندھک کو سرکوں کو شتی گرشت کرنے اور سائیڈ ڈرینیز کو توڑنے کے ایبنز میں پندرہ دن کے بھی تر لگبھک تیرہ کروڑ پر جمع کرنے کے نردش بھی جاری کی ہے ہلدوانی سے دیپک ادھیکاری کیلئے گیس پائپ لائنگ سکھ کے مادیم سے ڈور ڈو ڈور گیس پہنشانہ اچھی ہو جنا ہے جس کو کہ ہم نے ٹیب برگتی سے لاغو کرنے کے لیے ہم نے انمتی دی تھی اس پی سیل کو ان کے دارے کاری پرارم کیا گیا لیکن ان کا لیئنگ کا کاری تو بہت تیجی سے ہوا لیکن ریشٹوریشن کے جو ان کو کانٹریکٹر تھے انہوں نے مانکوں کو انڈروپ کاری نہیں کیا ہم نے بار بار پتروں کے مادیم سے اچ پی سیل کے پرتیدیوں کو ریمائنڈ کر آیا کہ جنتہ پرسان ہو رہی ہے ریشٹوریشن کاری بلند سے ہو رہا ہے اور مانک کے انڈروپ نہیں ہو رہا ہے لیکن اپیکشت وہاں سے پس گیا پرابت نہیں ہوئی اس لئے ہم نے ان کو ایک انتیم سوکالز دیا انتیم سوکالز میں بھی کوئی ان کا سندو جنک پرس اتر پرابت نہیں ہوا اس لئے ہم نے ان کی انمتی کو ننست کر دیا